الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ جمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اعظم النکاہ برکتاً وَأَيْسَرُهُ مَعُونَةً او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم باہر بٹم کو انتر بولا میری محترم پیارے بھائیو نکاہ کرنا یہ اللہ تبارک وتعالی کی اہم ترین عبادت ہے صرف نکاہ کرنا خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے جس طریقے پر نماز کا پڑھنا عبادت ہے اور عمدان کے روزے رکھنا عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا عبادت ہے صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے اس طریقے پر اس طریقے پر نکاہ کرنا بھی اللہ تبارک وتعالی کی اہم ترین عبادت ہے جنت عامال کے بدلے کی جگہ ہے نماز کا بدلہ جنت میں ملے گا جنت میں نماز نہیں روزے کا بدلہ ملے گا جنت میں لیکن جنت میں روزہ نہیں لیکن نکاہ ایک اللہ تعالی کی اسی عبادت ہے کہ جنت کے اندر بھی نکاہ ہوتا رہے گا جنت میں نماز نہیں جنت میں روزہ نہیں جنت میں حج نہیں صدقہ خیرات رہی بین اللہ تعالی جنت میں حوروں سے نکاہ کراتا رہے گا اور دنیا کی جو مومن عورت ہوگی یہ جنت کی حوروں کی سردار بنے گی اور نکاہ کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں نکاہ کو اپنی نشانی کہا وہ من آیاتی ہیں آسمان اللہ تعالی کی نشانی ہے زمین اللہ تبارک وتعالی کی نشانی ہے اور نشانی اس کو بولتے ہیں جو اللہ تعالی کی سوا کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے نکاہ کو بھی اپنی نشانی کہا وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اللہ تبارک وتعالی کی نشانی میں ایک نشانی ہے کہ تم ہی کے اندر سے اللہ نے بیویاں بنائی انسانوں میں سے کہ بیوی بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم زندگی سکون کے ساتھ گزارو کہ نکاہ کرنے کا مقصد مرد کو بیوی سے سکون ملے بیوی کو مرد کے ساتھ سکون ملے اور شادی کے بعد اگر زندگی میں سکون نہیں ملتا تو وہ شادی نہیں ہوتی بلکہ وہ بربادی ہوتی ہے علمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کی نکاہ کے بعد بھی جن کی نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں جن نوجوانوں کی یقین مانو انہوں نے شادی کی پہلی رات میں نبی کی سنت کی مزاق کی ہیں کہ نکاہ کرنے کے بعد بھی اس کی نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں کہ نکاہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی سکون کے ساتھ ہماری گزرے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اور اللہ نے آگے کہا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ نکاہ محبت اور مودت کا ذریعہ بنے کہ میاں اپنی بیوی سے محبت کرے بیوی اپنے میاں سے محبت کرے اللہ نے آگے کا لفظ کہا رحمتا کہ جوانی کے اندر تو محبت ہوتی ہے بڑا پہ محبت کم ہو جاتی ہے تو اللہ نے کہا بڑا پہ میں بڑا اپنی بوڑی عورت پر رحم کرے اور اپنی بوڑی عورت اپنے بوڑے مرد پر رحم کرے کہ اس وقت انسان رحم کا محتاج ہوتا ہے اور میاں بھی کی دونوں کے آپس کی ضرورت پڑتی ہے اسے بھائیو نکاح اللہ تبارک و تعالی کی ہم تب عبادت ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں نکاح کی جو مثال دی کے مثال کہ مرد عورت کے لباس ہے اور عورت مرد کے لباس ہے لباس لباس کا کرتا ہے لباس انسان کے عیوو کو چھپاتا ہے جب انسان لباس پہنتا ہے تو لباس کے برکت سے انسان کے اندر کی عیوو چھپ جاتے ہیں اور لباس کے برکت سے انسان خوبصورت تریم بن جاتا ہے اور جتنا انسان کے بدن کے قریب لباس ہوتا ہے اتنی کوئجد انسان کے بدن کے قریب نہیں ہوتی اللہ انسانوں کو سمجھا رہے میرے بندوں تم نکاح کرنے کے بعد بھی اپنی بیوی کو دل سے قریب رکھ رہا ہن لباس لکم و انتم لباس لہن اور اللہ نے قرآن کریم میں مردوں سے سفارش فرمائے عورتوں کے بارے میں کہ تم عورتوں کے ساتھ بلائی کا نروی کا برطاو کرنا ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے تو ان ماباب کو پوچھو جب لڑکی جب گھر سے رخصت ہو دن ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے کیا گزرتی ہے اور لڑکی نے صرف ایک لفظہ پر میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا اس نے کہا عجب تم میں نے قبول کر دیا اس نکاح پر سب کچھ چھوڑ کے ایک مرد کے حوالے ہو جاتی ہیں تو عورت کے ساتھ نروی کا برطاو کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا پڑے گا اور اللہ نے قرآن کری میں نکاح کی ترغیب دیئے فنکحو ما تاب لکم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے جو بچی تمہیں اچھی لگے سے تم نکاح کرو عربی میں تاب بولتے ہیں تیب اتر کو بولتے ہیں اتر دیکھا نہیں اتر کی خوشبو آتی ہے اتر کو دیکھا نہیں جاتا ایسی بچی سے نکاح کرو جس بچی کے ادر اخلاق ہو جس بچی میں سیرت ہو جو بچی کم بولنے والی ہو زبان دراص نہ ہو اس کے اخلاق اچھے ہو اس کا کلچر سادہ ہو اس کی زندگی میں حیاء ہو اس کی آنکھوں میں پردہ ہو یہ شہر سے محبت کرنے والی ہو ایسی بچی سے نکاح کرو تو نکاح تو اللہ تبارک و تعالی کی اخمترین عبادت ہے لیکن بھائیو نکاح کرنے کے بعد ماں بھی ہوتی ہیں بہن بھی ہوتی ہیں نڑت بھی ہوتی ہیں سارے رشتے جمع ہو جاتے ہیں آدمیوں کو شریعت کی نکاح میں رہے کے زندگی کے ایام گزارنے ہیں ماں بھی ہیں تو ماں کو بھل نہیں جانا بی بھی ہیں تو بی بی کو بھل نہیں جانا ماں کا بھی حق ہے بی بی کا بھی حق ہے باپ کا بھی حق ہے بہنوں کا بھی حق ہے اگر ہمارا سارا معاشر اگر حدود میں زندگی گزارتا ہے اگر میاں خد کو توڑ دیتا ہے بی بی حدود کو توڑ دیتی ہے ساسو حد کو توڑ دیتی ہے اور سوسر حد کو توڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے سنگ مرمر کے مکانوں کے اندر بھی رونے کے آوازیں آتی ہیں و سنگ مرمر کے مکان بھی کاٹے دار سحرا بن جاتے ہیں اور ان کے گروں میں چکھوں کے آوازیں آ جاتی ہیں کیونکہ گھر میں حدود ٹوٹ گئے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ یہ وسلم امت کو نکا کا دین بتایا اسے میں تو اکثر کہتا ہوں اپنی بچیوں کو سوری نور کا ترجمہ پڑھاؤ نکا سے پہلے سوری نور کی تفسیر پڑھاؤ اس میں ان کی لائن کا دین شہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ساسوں کے ساتھ کیسے رہنے کا سوسر اپنے باپ کی طرح زندگی کیسے گزارنی کی تو پھر نکا کیا بنتا ہے ایک بہترین گھلستہ بن جاتا ہے ان کے گھروں میں خوشبو آتی ہے اگرچہ چھوٹے مکان جوپڑے کے مکان ہو لیکن میاں بیوی کے حق کو جانتا ہے اور بیوی میاں کے حق کو جانتا ہے تو جوپڑے کے اندر بھی خوشی اور مسارت کی زندگی گزر جاتی ہے اسے نکا اللہ تعالیٰ کی بہت اہم ترین عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نکا کی ترغیب فرمائی بہت سے لوگ اس لئے نکا نہیں کرتے کہ گریب ہیں اوراں نے کہا گریب ہو تو نکا کرو اللہ تمہیں مادر بنا دے گا نکا کی برکت سے تمہارے گھر میں گریب ہی ہے اللہ تمہیں مادر بنا دے گا بعض مطبع لڑکی کا اچھا مقدر ہوتا ہے کہ لڑکی کبر سے گھر کی ساری تنگیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ رزق کے دخان اللہ گھروں میں کھول جاتا ہے لیکن ماں کو بھی جاننا ماں کی محبت میں بیوی کو بھول نہ جاوے اور بیوی کی محبت میں انسان ماں کو نہ بھول جاوے کبھی کیا ہوتا ہے بچہ ماں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اب بیوی آتی ہے تو اس نے بیوی کے پاتھ بیٹھنا شروع کیا تو ماں یہ کہتے تو بیوی کا ہو گیا حالانکہ محبت تقسیم ہو جاتی ہے پہلے بچے کی دل میں ماں کی بڑی محبت تھی جب اس کی زندگی میں نکا ہوا تو نکا کے بعد محبت تقسیم ہو گئی کچھ محبت ماں کی رہی کچھ محبت بیوی کے رہی پہلے جب بچے ہو جاتے ہیں تو اور محبت تقسیم ہو جاتی ہے کہ کچھ بیوی کی محبت رہی اور بیوی سے زیادہ بھی بچوں کی محبت دل میں ڈیرہ کر لیتی ہے انسان کو تدعیہ دیکھنی ہے تو انشاءاللہ ہمارا گھر گزران بن جاتا ہے مانا چھوٹی چھوٹی عمر میرے بھائی طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گر میں رونے کی آوازیں آ جاتی ہیں اسے ماں کے حق کو بھی جاننا امام شافی رحمت اللہ نے بہت بڑے عالم دین گزر امام شافی چودہ سال کی عمر امام شافی وقت تک ہے بہت بڑے عالم بن چکے تھے جب ان کا نکاح ہوا رات کا وقت ہوتا تھا تو اپنے ماں کے پیروں کو چمتے تھے اور اپنے ماں کے پیروں کو دباتے تھے ان کی ماں نے کہا بیٹا امام شافی تو تو عرب کا امام ہے اور تو تو عجم کا امام ہے تو میرے پیروں کو چارتا ہے اور تیری گھر میں بیوی موجود ہیں کہ کیا فرمایا ماں یہ میری بیوی ہے لیکن تو میری ماں ہے اور میں تمہارے پیروں کو نہیں چارتا میں تو جنت کی نعمتوں کو چارت رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے میری ماں کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے تو ماں کی حق کو بھی جاننا بی بی کے حق کو بھی جاننا میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر انسان اوچھا اپنی گھر والوں سے اچھا سلوک کیا کرے اپنے بیوں کے ساتھ نرمی کا برطاو کیا کرے بھائیو کبھی غصے تھے غورتوں کے ساتھ بات مت کیا کرو میرے نبی کی زندگی دیکھو میں وقت تکم لیکن پوری تفصل سے بات کو سمجھاتا میرے نبی نے گیارہ نکاح فرمائے کبھی میرے نبی کے گھر میں کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی کبھی گھر میں تیل نہ ہوتا تھا کبھی گھر میں گھی نہ ہوتا تھا کبھی گھر میں کھانا نہ ہوتا تھا گیارہ گیارہ مکاروں میں دو دو مہینے ہوتے چولا نہیں جلتا تھا لیکن کبھی گھر میں کبھی رونے کی آوازیں نہیں آئی کبھی گھر میں جھگڑنے کی آوازیں نہیں آئی ان کے گھروں میں ایمان کا نور تھا ان کے گھروں میں عمل کا نور تھا ایک لڑکا حضور کی خدمت میں آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے آج ہوتے لڑکے جوان ہوتے کچھ کماتے ہیں تو پھر باپ کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے سریعی مسئلہ ہے کہ اگر جوئنٹ فیملی ہو اور لڑکا اگر الگ سے کچھ کماتا ہو تو باپ کو لڑکے کی کمائی میں کچھ لینے کا حق نہیں ہوتا لیکن اسی طرح کا مقدمہ کیس تھا حضور کے سامنے جا کر پیش کر دیا اللہ کے نبی نے فرما تم یہاں بیٹھو ان کے باپ کو بلایا ایک صاحب جب ان کے باپ کو بلانے گئے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی خلاف کیس کیا ہے اللہ کے نبی کے سامنے جا کر شکایت کی ہے وقی وہ باپ ٹوٹ کے گر گیا ٹوٹ کے گر گیا اور اس نے دل میں اشعار پڑھنا شروع کے عربی میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولا اپنے اببہ کی جو بچپن سے اببہ کو جو پالا تھا آج لڑکے تھوڑے سے معمولی معمولی باتوں پر ماباو کو الگ سے گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں اور بڑے ماباو زندگی بڑاپے میں روتے روتے گزار کے دنیا سے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں دل میں اشعار بناتا بناتا حضور کی خدمت میں آیا اللہ نے عرصوں پر سن لیا اللہ تو دل کی حالتوں کو بھی جانتا ہے اللہ نے جبریل کو کہا جبریل جاؤ میرا نبی کے پاس جبریل یا رسول اللہ یہ لڑکے کا اببہ تمہارے پاس آ رہا ہے اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں بولا کچھ نہیں بولا اس کے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں فریاد کرتا کرتا آ رہا ہے اللہ نے بھی اس کا کیس تم بعد میں سنا پہلے تم اس کے اشعار سنو اللہ نے عرصوں پر سن لیا ہے باپ آئے باپ نے کہا بیٹھ جائے بے جو کوئی تمہارا کیس بعد میں سنا جائے گا لیکن تم نے جو دل میں اشعار پڑے اپنے بیٹے کے بارے میں پہلے مجھے سنا ہو تو کہا یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں اب اللہ کے سچے رسول ہے اور آپ کا رب کتنا بڑا طاقتور ہے میں نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا دل کی فریاد تھی جو دل سے اوٹھی اور دل میں دفر ہو گئی جو سینے سے اوٹھی اور سینے کی زمین میں چھپ گئی لیکن تیرے رب نے عرصوں میں میری بات کو سن لیا عربی کہا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ میں نے یوں کہا اے میرے بچے جب تو پیدا ہوا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لئے جنہ ہی چھوڑ دیا میرا سارا جنہ تیرے لئے ہو گیا میں گرمی سے لڑا سردی سے لڑا دوب سے لڑا اور میں آہینی پنجوں سے میں نے رسکہ نکالا اور میں نے جبدوں سے رسکہ نکالا میرے بیٹے تیری ایک مسکوراہت کو دیکھنے کے لئے میں پورا پورا دن کام کرتا رہا میں پوری پوری رات کام کرتا رہا جوانی کو قربان کیا میں نے صحت کو قربان کیا میں کبھی گرمی سے لڑا میں کبھی سردی سے لڑا کبھی موسموں سے لڑا اے میرے بیٹے میرا سارا کا سیرہ جنہ تیرے لئے ہو گیا میں نے اپنے لئے جنہ چھوڑ دیا میں خود پھوکا رہا تجھے کھلاتا رہا میں خود پیاسا رہا تجھے پیلاتا رہا میں نے تجھے چھاؤں میں سولایا میں گرمی میں دھوک میں بسیرہ کیا میں نے تجھے سوخ دیئے دھوک میں نے ساری زندگی میں جھیلے بیٹا تجھے چھوٹا تھا میں تجھے انگلی پکڑ کے چلتا تھا تجھے کندوں پر بٹھا کے چلا تجھے سر پر بٹھا کے چلا اے میرے پیارے بیٹے جب تُم بیمار ہوتا بیمار میں وہ تیری ماں پوری پوری رات تیرے سرحانے بیٹھتے تھے اور خوف ناک خیالات ہمارے دل میں آتے تھے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جاوے میں نے دوا کا انتظام کیا ڈاکٹروں کا انتظام کیا تیری ایک مسکراخٹ کو دیکھنے کے لیے ساری مسکراخٹ کو قربان کر لی تجھے صحت بن دیکھنے کے لیے اپنے صحت کے سعودے کیے ایک دن نہیں بیٹا یوں کر کے رات گزری دین گزرے مہینے گزرے سال گزرے آبادیا گزری ویرانیا گزری یہاں تک کہ بیٹا تُو پروان چڑھا اور میں دھلتا گیا تُو پروان چڑھا میں دھلتا گیا تجھ میں جوانی نے خون برا بڑاپی نے میرے خون کو نچوڑ دیا تُو جوان ہوا تنے کی طرح میری کمر جگ گئی کمان کی طرح میں آسرے کا محتاج ہوا تُو طاقتور بن کے جوان بنا میرے بیٹے میرے سوچا میں بڑا ہو چکا ہوں اب تُو میری انگلی پکڑ کے چلے گا میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا اب تُو میری لاتھی بنے گا اچانک میں نے دیکھا کہ تیری آنکھیں تیرے ماتھے پہ چڑ گئی تیرے تو تیور بدل گئے تیرے تو تیور بدل گئے تیرے تو پیشانی پر بل آ گئے اور تُو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں تیرا نوکر بیٹے نوکر کو بھی تو کوئی پوچھ لیتا ہے میں تو تیرا پڑوسی سمجھ لیتا کہ پڑوسی کو بھی کوئی پوچھ لیتا ہے یوں جو اشعار پڑے اس نے اللہ کے نبی رو رو کے آپ کی داڑی تر ہو گئی آپ زارو قطار روئے اور اپنے گریبان پکڑ گئے کہا جہاں باپ کی خلاف کیس کرتا ہے انتو مالوک لی ابی کا تُو اور تیرا مالوک لی ابی کا اسے میرے بائیو ہمارے نوجوانوں کو مہکہتا ہو نکاہ بھی کرو ماں باپ کو مت بل جاؤ بیوی سے اچھا برطاو کیا کرو سب کو چھوڑ کے آئی ہے بیوی کی بھی حد ہے ماں کی بھی حد ہے باپ کی بھی حد ہے ہر ایک کو گرم محبت کی نگاہ سے دیکھو گرم جگڑے مت کرو زبان پر کنٹول کرو یہ زبان فول بھی ہے یہ زبان زہر بھی ہے یہ زبان شہد بھی ہے یہ زبان تریاق بھی ہے یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ زبان لفرت بھی ہے جب محبت کے ساتھ زبان گروں میں چلتی ہے گروں میں خوشی کا سامان ہو جاتا ہے یہی زبان جب کڑوی بن جاتی ہے بچیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہیں اور گھروں میں رونے و چکھنے کی آوازیں آ جاتی ہیں اسے بائی و زبان کو نرم بناو نرمی سے انسان جڑتا ہے بیو سے نرمی سے بات کرو ماں سے محبت سے بات کرو اور نکاح میں رسل و رواج کو ختم کرو نکاح میں سنت لاؤ نکاح میں شریعت لاؤ تو انشاءاللہ کیا ہوگا اللہ پاک ہماری نکاح میں اللہ پاک کیا دے گا اللہ پاک برکت دے گا اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے یعنی بھائی کے وکیر کونے زینب وکیل وکیل آپ ہیں کہنا آپ کا اجاد لے رہی ہے آپ نے مہر کتنی ہے مہر کتنی ہے کھولو آپ کو پتا ہے بس سعید حسن قاسم بیرا کونے اپنے اجاد لے رہی ہے مہر کتنی ہے مہر کتنی ہے ماشا اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات اعمالنا من يغد الله فلا مذلل ومن يذللہ فلا غاديل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک ل ولا نزیر له ولا وزیر له ولا معین له ولا مشیر له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدًا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى اللہ بإذنه بسراجا منيرا وما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه تبارك وتعالی يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال سبحانه تبارك وتعالی يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلی اللہ تبارك وتعالی عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة السالحة وقال النبي صلی اللہ تبارك وتعالی عليه وسلم تزوج الولود الودود فانی مكاثر بكم الامم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يا معشر الشباب من استتاع منكم الباء فليتزوج فانه اغذل البصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالسوم فانه له وجاء وقال النبي صلی اللہ تبارك وتعالی عليه وسلم اعظم النکاح بركة وأیسره مؤون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نکاح من سنتی قول فمن رغب عن سنتی فليس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیب بھائی حسن بھائی کی بیٹی زینب کانی کا وقیر کی وقالت سے اور گواہو کی موجودگی میں پانچ ہزار روپیہ مہر نقد کے عوض میں میں نے اس بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کروایا کہ آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ علیہ وسلم امتیاز بھائی سعید حسن بھائی کی سعیدہ حسن بھائی کی بیٹی سعیدہ کا نکاح وقیر کی وقالت سے اور گواہو کی موجودگی میں پانچ ہزار روپیہ نقد مہر کے عوض میں میں نے اس بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کروایا کہ آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لکا بارک اللہ وارک وارک اسی کا نکاح نہیں ہے اللہم لکا الحمد کلہ ورکا شکر کلہ ورکا الخیل کلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تقفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألك العف والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرة اللہم انا نسألك من الخیل کلی عاجلہ وآجل ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بکا من الشر کلی عاجلہ وآجل ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنا عذاب النار یا اللہ ہماری دنہ حکم آپ فرما یا اللہ خطایا سے درگذر فرما یا اللہ سیئیات وحسنا سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق من السیب فرما یا اللہ تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنالے یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما امت کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرما یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ تو ہونے والے نکا کو بے انتہا تیری بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ زوجین محبت مودت کا ذریعہ بنا یا اللہ نیک سال اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا یا اللہ خانداروں میں جوڑ کا ذریعہ بنا یا اللہ بے برکتی سے تر اللہ تو حفاظت فرما اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم ورد عائشہ کے درمیان جو محبت جو مودت تھی ایسی محبت ان جوڑوں کے اندر نصیب فرما ہر فتین کے فتنے سے ہر شریر کی شرارت سے ہر بدمعاش کی بدمعاشی سے ہر اخرانداز کی رکھنا اندازی سے اس ہونے والی نکاح کی پوری پوری افاجت فرما خاندانوں کی پوری پوری افاجت فرما اے میرے اللہ اے میرے اللہ جن کے لڑکے لڑکے اجوان ہو چکی ہیں ابھی تک ان کا رشتہ نہیں ہوا ہے اے اللہ تو غیب سے شکل و صورت پیدا فرما اے اللہ جو لوگ مولا کریم جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو ماباپ کی تھنڈک کا ذریعہ بنا اے اللہ جو لوگ شادی شدہ ہیں لیکن اولاد نہیں ہیں ان کو نیک سال اولاد کی وجود کا ذریعہ بنا اے اللہ تیرے خزارے میں کوئی کمی نہیں ہے میرے مولا آپ تو بڑی طاقت والے ہیں بڑی عزت والے ہیں مولا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تمام کتری نعمتوں سے معنمال فرما رب العالمین حسلمان کے گرگر میں دین و دین کی محنت کو زندہ فرما نوجوانوں کو رات کی تنہائیوں کے گناہوں سے بچا لے رات کی تنہائیوں کے گناہوں سے بچا لے نظر بسی حفاظت فرما گناہ کرتے کرتے دل گلازتوں کے گٹر بن چکے ہیں آنکھیں آوارہ ہو چکی ہیں کان گلت سننے کے عادی بن چکے ہیں زبان گلت ملنے کے عادی بن چکی ہیں دل کی رگ رگ میں اندھیرہ ہے میرے مالی میرے مولا ہم اپنے جوان بچوں کو کہا لے جاوے اپنی جوان بچیوں کو کہا لے جاوے ہر جگہ گناہ کی گناہ ہے رات کو نین بغیر گناہ کے نہیں آتی دین کا وجہلہ بغیر گناہ کے نہیں ہوتا وہ نوجوان تھے جو راتوں کو قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھنے والے نوجوان دنیا سے اڑ گئے وہ بچیاں تھی جن کے آنکھوں پر پھلستے سرم کرتے تھے آج وہ بچیاں ہمارے گھروں سے روانہ ہو گئی اے میرے اللہ ہمارے معاشرے کو نیک بنا دے ہمارے جوان بچوں کی عزت کی افاجت پر با دے جوان بچیوں کی عزت کی افاجت پر با دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا زندگی گناہوں میں گزر دگی ہے اور موت اچانک بسیرہ موت کا ہوتا ہے کتنے نوجوان قبروں کے خوالے ہو چکے ان کے اندر کے جذبات قبروں میں پچل گئے میرے مولا اے میرے اللہ ماں باپ کیا آپوں کی تھندک حضر یا اولاد کو بنا دے آج نوجوان اولاد کو نہیں مانتے تیرے نبی کو کسی صحابی نے پوچھا یہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے جب گھر کی نوجوان لڑکے اور گھر کی بچیاں ماں باپ کو ستائے گی جب بچیاں ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی قیامت کا انتظار کرو اے میرے مولا جوان لڑکے کسی کے قابو بے نہیں ہیں اللہ ان کے دل میں ایمان کا بیج دے دے ان کے دلوں میں تیرا نور بھر دے ان کے آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگا دے ان کے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا بنا دے ہمارے چہرے کو تیرے نبی والا چہرہ بنا دے اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں تیرے عشق کی ہتکڑیاں ڈال دے ہمارے پیروں میں تیرے محبت کی بیڑیاں ڈال دے ہمارے گلے میں تیری اطاعت کا گلو بن ڈال دے لمبے لمبے سجدے کر کے ہمارے ماتوں میں تیرے سجدے کا جومر سجا دے ہمیں تیرے نیک بندہ بنا رہے اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے مولا نکا کی مجلس میں آیا ہے نکا تیری اہم ترین عبادت ہے مولا آنے والے مجمع کو قبول فرما ان کی ہر جائد مقاسد حسنہ کو پورا فرما اے اللہ ہمارا مدرسہ اے اللہ جامعہ حسن یا مانگرول بڑا بجرگوں کا ادارہ ہے اے اللہ تیرے نیک بندے اس سر زمین پر خوب آیا ہے اس مدرسے نے غزاروں اے اللہ کی ہاتھوں میں دل پہنچایا ہے خوب ترقی نصیب فرما پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو اخلاص پیدا فرما استقامت پیدا فرما اس مدرسے میں دل سے محبت کرنا نصیب فرما اے اللہ اے اللہ تمام مدارس کی مقاتب کی افادت فرما تمام مساجد کی افادت فرما تبلیغی مراکز کی افادت فرما دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں چلنے کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ اے اللہ اے نکاح تو نے کروایا مولا اے اللہ تو برکتیں دے دے مولا رحمتی طریق اتار دے لعنس سے مولا اس نکاح کی پوری پوری افادت فرما دے ہر ایک جائد مقاسد حسنہ کو پورا فرما دے ہماری نکاح میں سنت لا دے ہماری نکاح میں سنت لا دے مولا رسم و رواج والی نکاحوں سے زیادہ خرچوں والی نکاحوں سے یا اللہ غلط فیشن والی نکاحوں سے ہماری حفاظت فرما دے ترے نبی کی بچی کے پاس ستر چھپانے کا کپڑا نہیں تھا آج کی بیٹیوں کے پاس شادی کا جوڑا 35-35 ہزار کا ہوتا ہے گریب بچی کو سر چھپانے کپڑا نہیں ہوتا یہ سردی کی تھنڈی تھنڈی راتوں میں معصوم بچے ٹھٹھنڈ لگے ہیں گریبوں پر مال کو لٹانے والا بنا دے یتین بچوں پر مال کو لٹانے والا بنا دے یہ اللہ اس پوری مجمع کے تو پوری پوری افادہ فرما دے میرے اللہ تیرے پر نبی صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تیرے نیک بند انبیاء نے صحابہ نے جتنی خیر کی دعائیں ماغی ہیں ہم بھی تُسے خیر کا سوال کرتے ہیں خیر مقدر فرما جن شروع سے مولا کریم پناہ ماغی ہیں ہم بھی تُسے قیامت تک کے فتنوں سے پناہ ماغتے ہیں مولا اے مولا تو ہماری پوری امت کی پوری فاجر فرما ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کسی تقیت و فیر ہم سب دنے گاروں کی دعاوں کو قبول فرما دے اللہ ہم انہا نسألوك من خیری ما سألوك منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شد مستعادک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیغلالیم سبحان ربک رب العزت عما يشفون و سلام على برسلین والحمد للہ رب العالم رحمتك یا رحمت رحمت